مونگ دال ٹکی اسے اوور نائٹ میں نے بھگو دیا ہے اور بھگو دینے کے بعد یہ فول کر ایک کپ ہو گئی ہے اب ہم اس چھلکے والی دال کو آگے کا پرسیجہ کریں گے چھلکے والی دال کے بدلے آپ مسور کی دال پیلی مونگ کی دال کا استعمال کر سکتے ہیں چنے یا عورت کی دال کا میں نے استعمال نہیں کیا ہے کیونکہ وہ ہیوی آن ڈائیجیشن ہوتی ہے اسی لئے میں نے جو یہ ہلکی پچنے میں ہلکی والی دال جو چھلکے والی مونگ کی دال ہے یا پیلی مونگ کی دال یا مسور کی دال کا بھی استعمال اس ریسپی میں آپ کر سکتے ہیں پانی میں نے نچوڑ دیا ہے گرائنڈر میں میں نے دال کو لے لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو ہری مرچے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہرا دھنیا دو چمچ دھنیے کو بھی اچھ سے کورا کر کے یا ڈرائی کر کے استعمال کیجئے ادرک ڈالیں گے کدکس کیا ہوا ایک چمچ نیم بوکارس ڈالیں گے ایک نیم بوکارس لیا ہوا ہے میں نے اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک سواد انصار اب ہم یہ سارے مکشر کو گرائنڈ کر لیں گے یاد رکھئے گا پانی کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا ہے یہ ہماری پیسٹ بن کر ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس پیسٹ کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں میں براؤن بریڈ لے رہے ہوں آپ چاہے تو بھی بریڈ ملٹی گرین بریڈ کا بھی اس ریسپی میں استعمال کر سکتے ہیں براؤن بریڈ کو کوئی بھی کٹوری کی سائطہ سے ہم ایک گھل شیپ میں کٹ کر لیں گے کیونکہ ہم ٹکی بنا رہے ہیں اسی لئے بریڈ کو میں اچھ سے اس کو راؤن شیپ دے رہی ہوں اس طریقے سے میں نے بریڈ کے دو سلائسز کو راؤن سرکلز میں کٹ کر لیا ہے یہ جو بچی ہوئی بریڈ ہے اس کو آپ بریڈ کرمز بنانے میں استعمال کر سکتے ہیں یہ جو راؤن سلائسز ہمارے بریڈ کے ہیں اس پر میں ہماری مونگ دال کی پیسٹ کو اچھی سے لگا رہے ہوں ایک تھک پیسٹ لگائیں گے تھک لیئر لگائیں گے تل کا استعمال کر رہے ہوں انپولش تل لگا رہے ہوں اوپر سے تاکہ کیلشم کنٹینٹ بھی اس ریسپی میں بڑھے اور ایک کرسپ آئے ہماری اسٹکی کو گریٹڈ گاجر ڈال رہے ہوں تاکہ کلر کومبینیشن بھی بہت اچھا لگے کیپسکم کے چھوٹے سلائسز ڈال رہے ہوں تاکہ کھانے میں اور بھی کرنچ آئے تبے کو پری ہیٹ کر لیا ہے اب تیل ڈار کے گریس کر رہی ہوں اب ہم اس بریڈ کی سلائس کو پکڑتے ہوئے اچھے سے ہم جو ہماری مونگ دال کی پیسٹ ہے وہ سائیڈ کو نیچے رکھیں گے اور تبے پہ سکھ لیں گے اوپر کی سائیڈ پر بھی وہی پروسیجر واپس سے کریں گے ہماری جو مونگ دال کی جو پیسٹ ہے اس کو اوپر سے بھی لگائیں گے ایک تھک لیئر بنائیں گے تاکہ کافی اچھی مہاترہ میں مونگ دال پیٹ میں جائے اب ہم اس میں ڈالیں گے پھر سے تل تل آئین اور کیلشم میریج ہوتے ہیں گاجر وائٹمن اے دیتے ہیں کیپسکم وائٹمنز اور منرل سے بھرپور ہوتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں ہائی آن پروٹینز کیلشم وائٹمن اور منرل سے یہ ریسپی بہت ہی ہیلدی بن رہی ہے دونوں سائیڈ سے اچھے سے پکا لیں گے ہم ہماری مونگ دال کے ٹکی کو ہلکی فول جاتی ہے یہ ٹکی آپ دیکھ سکتے ہیں واہ بہت اچھا لک آیا ہوا ہے بلکل ٹکی کا شیپ لے لیا ہے اس مونگ دال نے اور یہ ہماری مونگ دال ٹکی سرف کرنے کے لئے تیار ہے دونوں طرح سے دھیمی آج پہ اچھے سے پکا لیں گے پانچ سے چھے میرٹ میں یہ دونوں طرح سے پکا ریڈی ہو جاتی ہے اب ہم ہماری ٹکی کو پلیٹ میں نکال لیں گے اور اس کو آپ کیچپ کے ساتھ چٹنی کے ساتھ ریلش کر سکتے ہیں بچوں کو ٹفن میں اگر آپ دیتے ہیں تو ایک ہلدی سناک آپشن اویلبل ہو جاتا ہے ان کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں دکھنے میں کتنی سندر ہے کھانے میں بھی اتنی ہی لا جواب ہیں تو یہ ہائی پروٹین سناک آپ بریکفسٹ میں لے سکتے ہیں یا آپ چار بجے کے سناک میں بھی اس کو لے سکتے ہیں آپ نے دیکھا اس کو بنانے کا طریقہ کتنا آسان تھا وہ آپ بھی ضرور بنائیے اور آپ کے انوبار میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تب تک کے لئے بائی موسیقا موسیقا